اچھا میری بات پتہ نہیں کیوں نہیں آپ کو سمجھا ہی جو میں نے فالس فلیگ آپریشن کا کہا نا کہ اس کا مطلب ہے آپ پہ کرا لو تو آپ پہ رون بیجو ٹھیک ہے آپ پہ اپنے اپنے مار لو تو آپ پہ اپنے چھوڑی مار لو اس کے بعد رونے بیٹھ جو ڈاکو آئے تھے چھوڑی مار کے چلے گئے تو پلواما کا واقعہ جو ہوا تھا درس فالس فلیگ پاکستان کے لحاظ سے بومبے کا میں نے ذکر کیا وہ جو واقعہ ہوا تھا اجمل کساب کا اور اوپر سے کہتے ہیں نا سونے پہ سوا گا کہ پاکستان کی اتنے شہر ہیں اور پھر پاکستان کی اس وقت کے جو حکمران تھے پھر آپ سمجھیں گے میں کسی کو کسی کو آپ کے لیڈر کو نا پسند کر رہی ہوں انہوں نے اپنے ملک کے کسی نام رکھنے کی بجائے اپنے اتنے بڑے محل کا نام بھی اپنے وہ ہندوستان کے گاؤں پہ اور انہوں نے جا کے انڈیا میں اس پہ پڑھا ہوئے آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ لیں انہوں نے کہا ہاں اجمل کساب پاکستان سے تعلق رکھتا تھا فالس فلیک جو کینیڈا کا میں کہہ رہی ہوں نا وہ جو چوکنگ ہوئی مندروں کے بیچ میں کچھ لوگوں نے جا کے بیان کر دیا تھے جیسے جویش کے اگینسٹ کر دیا جاتا ہے تو کنیڈین آر سی ایم پی نے جب اس کو پروب کیا تو انہوں نے کہا یہ کسی دوسرے مذہب کے بندوں نے چوکنگ نہیں کی یا ان مندروں میں جا کے نہیں لکھا اور نہ کسی سکھ نے ایکسٹریمیسٹ نے سکھ نے یا خالستان کے سکھ نے لکھا ہے بلکہ یہ ایکشن جو کیا گیا اور آر سی ایم نے باقاعدہ اس پہ پروب کیا ہے کہ یہ جو کیا گیا تھا یہ بائدہ ہندوز کیا گیا تھا یعنی یہی جو را کے جو سینئر ڈیپلومیٹ یہاں تھے انہی کے بندے تھے جنہوں نے یہ کیا تھا جسٹو ڈی فیم سکس ٹھیک تو یہ ہے فالس فلیک تو میں کہتی ہوں اگر اپنا سمجھ آگیا ہوں سمجھ آگیا ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ کیا بیٹی اینیویز وی ویل مو فورڈ ٹو پاکستان جو یونائٹیڈ نیشنز کی حوالے سے پاکستان کے وزیراعظم جرابہ نمارولہ کاکر صاحب اپنی کابینہ کے ساتھ اپنے اپنے افراد کے ساتھ تشریف لے آئے امریکہ اور پاکستان کے پاس پیسہ ویسا تو ہے کوئی نہیں قرضے کے پر ہم چل رہے ہیں کتنے لوگ آئے ہیں فیاض بلانہ صاحب اس کے بارے میں بتائیں گے اور بائیس تاریخ کو انہوں نے اپنا خطاب بھی کرنا ہے انڈیا نے بھی خطاب کرنا ہے کیا آپ میں آج کے سینریو کو دیکھتے بھی سوچتی انڈیا تو انڈیا کاکر صاحب بھی وہاں موجود ہیں اور پاکستان کے ساتھ پاکستان کیونکہ یو این میں آنے کا خواب تو ہر کسی کا ہوتا ہے ہر کسی کا خواہش ہوتی ہے کہ اس گرین وال جو گرین ماربل والی وال ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کے سویچ کی جائے اور پھر وہ اپنے آنے والی نسلوں کو بھی وہ تصویر دکھائے جائے کہ ہمارے دادا جان جو ہے یونیٹیڈ نیشن میں گئے تھے وہاں خطاب کر کے آئے تھے خواہش اچھی ہوتی ہے لیکن آپ کو تیار ہو کے آنا چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پوری دنیا سے ورڈ لیڈرز آئے ہوئے ہوں گے اور پوری دنیا کا میڈیا یہاں ہوتا ہے آپ کو ٹف قویسٹن کے لیے ریڈی رہنا چاہیے آپ سے ٹف قویسٹن پوچھے جائیں گے سپیشلی جب آپ اندر سپیچ کر رہے ہوں گے ہفتے والے دن آلموسٹ وہاں اس دن دس سپیکر ہیں اور آپ کا شاید نمبر چھتہ ساتھوہ ہے آپ کا دن ڈیٹھ دو بجے ٹائم باری آئے گی ہمارے انوار اللہ کاکر صاحب کی سپیچ کی این اس وقت باہر یونیٹیڈ نیشن کی بلڈنگ کے سامنے جہاں فسٹ ایونیو تک جہاں انہیں اجازت ملے گی ہمارے پاکستانی جو لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے اور دوسرے لوگ جہاں جہاں انہیں موقع ملے گا وہ باہر مظاہرے بھی کر رہے ہوں گے آپ کے خلاف آپ کی گورنمنٹ کے خلاف آپ کی گورنمنٹ کے اقدامات کے خلاف اور آپ کے پاکستان میں جو بنیادی شخصی آزادیوں پہ جو قدغن لگی ہوئی ہے اس کے خلاف وہاں باہر مظاہرے ہو رہے ہوں گے تو وہ مظاہروں کی آواز اندر تک جاتی ہے جب باہر نائرے لگتے ہیں تو یو این کی بلڈنگ میں نے کور کی ہوئی ہے یہ انواز ریف صاحب جب پرائیم میرسٹر تھے ان کے ساتھ تو وہاں اندر تک باہر نائروں کی آواز جاتی ہے تو وہاں آپ سے کوئسٹن پوچھے جائیں گے ابھی وہ آئے ہیں اپنے منسٹرز کے ساتھ مجھے انوار اللہ کاکڑ صاحب سے تو اتنی توقعات نہیں ہیں کیونکہ ان کا بیک گراؤنڈ اس طرح کا نہیں ہے نہ ان کا اتنا ایکسپیرینس ہے ہاں البتہ وہاں جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں اس وقت سلیم عباس جلانی جو اس سے پہلے سیکٹری خارجہ بھی رہے ہیں اور امریکہ میں پاکستان کے امبیسڈر بھی رہے ہیں وہ شاید بہتر طور پر پاکستان کا کیس پریزنٹ کر سکیں اور کوئسٹنز کو ڈیفینڈ کر سکیں اور پھر وہاں ہمارے جو سفیر ہیں اپنے مسعود خان صاحب یہ اس سے پہلے ریزیڈنٹ ڈپٹی ریزیڈنٹ مشن رہے ہیں ریزیڈنٹ مشن رہے ہیں یو این میں پاکستان کے تو یہ مسعود خان اور سلیم عباس جلانی کی زیادہ ذمہ داری ہوگی انوار اللہ کاکڑ صاحب تو جسٹ فور شو پیس کے طور پر آئے ہیں باقی ان کے ساتھ جو کیبنٹ آئی ہے ان میں اگر کوئی ان کے نجکاری کے وزیر یا ان کے فائنانس کے وزیر یا دوسرے کامرس ان ٹریڈ کے آئے ہیں تو شاید ان سے کسی نے ڈنگ سے ملنا بھی نہیں ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ نیا الیکشن جب ہوگا نئی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی آئندہ پانچ سال کے لئے منتخب ہوگی تو اس کے ساتھ ہی ٹریٹ ایگریمنٹ ہوں گے ان کے ساتھ ہی مذاکرات ہوں گے ہاں ٹریپ کے طور پر سیر کرنے کے طور پر جتنا ان کا ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے ان کے خوش آمدیدہم کہتے ہیں کہ وہ آئے ہیں سیر سور کریں لیکن یہاں ملنے ملانے والا سلسلہ اس طرح نہیں ہوگا ہاں آپ کو فوٹو آپ ملیں گے آج جس طرح ایران کی ایران کی پریزیڈنٹ سے ان کی سائیڈ لائن پہ ملاقات ہو گئی یہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کی اس طرح کی دو چار اور ملاقاتیں اگلے تین چار دنوں میں ان کی ہو جائیں گی لیکن کوئی سالڈ آپ کہیں کہ کہیں کسی جگہ مذاکرات ہوں گے کہیں کوئی ٹریڈ ایگریمنٹ ہوگا کہیں کوئی ایم ایو سائن ہوگا ایسا کچھ نہیں ہونے والا یہ صرف وہ نشستن گفتن برخواستن والا کام ہوگا بہت چکیہ سر ایک بڑا بڑا concern ہے کہ آج رضا ربانی صاحب نے جو بات کہی نا that is little strange آپ نے last program میں cover کیا تھا کہ chiefs of election commission انہوں نے کہا ہے کہ prime minister یا باقی لوگ جب کسی کو hire کریں تو خیال کیا جائے کہ اس کا کسی بھی political party کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے آج رضا ربانی صاحب نے جو بات کی کیونکہ recently جو انہوں نے ایک advisor hire کیے تھے وہ نواز ٹیپ کے ساتھ بھی ان کا تعلق تھا اور ان کے بڑے قریبی رہے تو پی ٹی آئی کا sorry ان کا تعلق جو تھا وہ پسل مسلمیگ نون کے ساتھ تھا آج رضا ربانی صاحب نے کہا ہے کہ this government is extension of Pakistan مسلمیگ نون so people's party اپنے concerns کا اظہار کر رہی ہے کہ this means if this government belongs to those and یا وہ لوگ appointed ہیں جو کہ مسلمیگ نون کے ساتھ ہیں تو یقیناً unfair کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے آپ نے دو باتیں کی ہیں ایک آپ نے بات کیا چیف الیکشن کمیشنر کے لیٹر چیف الیکشن کمیشنر کو جو لیٹر انہوں نے لکھا ہے اپنے principal secretary to prime minister ڈاکٹر توکیر شاہ کو دوسری آپ نے people's party باری بات کیا دونوں پہ باری باری بات کر لیتے ہیں دونوں لمبی باتیں ہیں پہلے خط پہ بات کر لیں کہ بات شروع کہاں سے ہوئی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ صاحب نے خط لکھا ہے principal secretary to prime minister انوار اللہ کاکر ڈاکٹر توکیر شاہ کہ cabinet میں ایسے لوگوں کو شامل نہ کیا جائے جن کا جھکاو کسی سیاسی مخصوص سیاسی party کی طرف ہے اب ان کا یہ خط لکھنا actually اطراف ہے کہ ایسے لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے کیونکہ اگر شامل نہ کیا جاتا تو انہیں خط لکھنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ cabinet تو بن چکی ہے ہاں پہلے اتحاطاً اگر وہ cabinet announce ان سے پہلے کرتے تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ وہ حفظ ماتقدم کے تحت انہوں نے لیٹر لکھا ہے اب بیسیکلی لوگ شامل ہو چکے ہیں تو انہوں نے لیٹر لکھا ہے مزاق کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ لیٹر لکھ رہے ہیں والا کون ہے رجل سکندر سلطان صاحب جو انہوں نے ساری زندگی بطور بیروکریٹ میاں نواز ریف صاحب کی بغل میں بیٹھ کے اور اپنے داماد سعید مہدی صاحب انہوں نے بھی پہلے میاں صاحب کو اپنی بغل میں بیٹھا پتہ نہیں وہ بزرگ آدمی تھے سعید مہدی صاحب میں ان سے ملا وہاں وہ انہوں نے میاں صاحب کو گود میں بٹھائے ہوا تھا یا میاں صاحب نے سعید مہدی صاحب کو گود میں بٹھائے ہوتا آج تک لوگ سمجھ نہیں سکے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے تھے اور ان کی پراپرٹیز اور ان کے جو سلسلے ہیں اس پہ شاید ابھی چند دنوں میں ہمارا نیاب ہاتھ ڈال دے گا اگر واقعی لیول پلینگ فیلڈ والا کام ہونا ہے تو شاید سعید مہدی صاحب کے اصاصلات جب لوگوں کو پتا چلیں گے تو لوگوں کو لگ سمجھ جائے گی کہ یہ لوگ جو بیروکریٹ ہیں یہ کس طرح حکمرانوں کے لیے جی حضوری کرتے ہیں اور ایک دفعہ انہوں نے اپنی کسی کالم میں کہیں کسی بک میں کہیں کسی ذکر کیا تھا سعید مہدی صاحب نے کہ ایک دفعہ اسلام آباد سے ائرپورٹ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے سعید مہدی صاحب بیان کرتے ہیں کہ میاں صاحب نے کوئی بات کی کہ گاڑی سے نکل کے باہر انہوں نے سائیڈ پہ جا کے زمین پہ بیٹھ کے وہاں دو نفل پڑے اور اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ سے معافی مانگی اور واپس آکے گاڑی میں بیٹھ کے سعید مہدی صاحب بیان فرماتے ہیں یہ ان کا وہ بیان کر رہے تھے کہ میں نے پوچھا کہ میاں صاحب آپ نے یہ کیا کیا نماز کا ٹائم تو نہیں تھا انہوں نے کہا نہیں جب آپ نے کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا ہے تو میرے اندر دل کے اندر ایسا فیل ہوا کہ مجھے شاید تکبر یا غرور میرے اندر آ رہا ہے تو میں نے فوراں گاڑی رکوا کے باہر جا کے اللہ سے معافی مانگی اور میں دوبارہ گاڑی میں آ کے بیٹھا ہوں سعید مہدی صاحب جب تعریفوں کے پل باننے پہ آتے تھے میاں نماز ریف صاحب کے تو اس طرح بانتے تھے اب یہ لوگ اس حد تک لوگوں کی تعریفیں اور اس طرح کے معاملات کیوں آگے بڑھ جاتے ہیں کیوں کہ پیچھے سے یہ احساس اجات نکلتے ہیں جو نکلنے والے ہیں راجہ سکندر سلطان صاحب ان کے داماد ہیں اور انہوں نے بھی ساری زندگی میاں صاحب کی ستر سایہ میں ہی گزاری ہے وہ صاحب لکھ رہے ہیں کس کو لکھ رہے ہیں توقیر شاہ صاحب کو توقیر شاہ صاحب کون ہے پرنسیپل سیکٹی ٹو شباز شریف جب وہ چیف منسٹر پنجاب تھے تب بھی تھے اور اب جب وہ پرائیم منسٹر تھی شباز شریف صاحب ان کے بھی تھے اور اب یہ لکھنے والے کو بھی احساس نہیں ہو رہا اور انہیں بھی کوئی شرمندگی نہیں ہو رہی کہ میں کیا لکھ رہا ہوں جس کے پاس لیٹر آ رہا ہے اسے بھی شرمندگی نہیں ہو رہی وہ بھی اپنے گریبان میں جھانکے نہیں دے رہا دیکھ رہا کہ میرا جھکاؤ کہ اس طرف ہے بھائی آپ کے اوپر تو سٹیمپ لگی ہوئی ہے آپ ساری زندگی کے لیے میاں برادران کے خریدے ہوئے لوگ ہیں اور جب آپ پہ اس وقت مارڈل ٹاؤن کے چودہ کتروں کا پرچہ بنا تھا تو آپ کو فوری طور پر حکومت چینج ہونے سے پہلے جب پی ٹی آئی کے گورنمنٹ آ رہی تھی آپ کو پاکستان سے نکل جانے کا کہا گیا تھا اور آپ کو ایگزیکٹیو ڈریکٹر ورڈ بینک میں بنا کے بھیج دیا گیا تھا اور جب آپ واپس حکومت مسلم لیگ نون کی حکومت آئی اور آپ دوبارہ پھر پاکستان میں آکے اور آپ پرنسیپل سیکٹری ٹو پائر منسٹر بن گئے اس وقت بھی پرنسیپل سیکٹری ہیں اب اس لیٹر کے پیچھے کیا ہے کیونکہ اس وقت کیابنٹ میں چار لوگ ایسے ہیں ان میں ایک سمی سعید ہیں جو منسٹر فار کومیسن انڈسٹریز ہیں شاہد تارڈ ہیں جو نیشنل ہائی وے کے چیئرمن رہے ہیں پہلے اب وہ مواصلات کے منسٹر ہیں فواد حسن فواد ہیں جو موسٹ ریسنٹلی وزیر تجارت بنائے گئے ہیں اور ان کے وزیر تجارت بنانے کے پیچھے کہانی یہ ہے وزیر تجارت نہیں ہے وزیر نزکاری ہیں کہ پرائیوٹائزیشن کرنے لگیاں یہ لوگ اور پرائیوٹائزیشن میں ان کی نظر ہے روزویلٹ ہوتل نیو یارک پہ اور پیریس میں جو ہمارا پی پی اے یہ کا ہوتل ہے اور اس طرح کی اور بڑی ہماری جو سٹیٹ اونڈ پراپرٹیز ہیں پراپرٹیز اینڈ انٹیٹیز ہیں اور ارگنائزیشنز ہیں ان کو یہ بیسنا چاہتے ہیں انہیں پونے داموں بیسنا چاہتے ہیں اور بیسنے کی کہانی کیا ہے اس پہ میں آگے بتاتا ہوں ایک اور چوتھے منسٹر ہے آہد سیما صاحب جن کی اوپر سٹیمپ ہے کہ وہ شباز شریف صاحب کے بلو آئیڈ بوائے تھے اور ان کے بیروکریٹ تھے اور وہ لاہور میں ال ڈی اے کے کیس ہو یا آشیانہ ہاؤسنگ سکیم ہو یا اور سستی آٹا روٹی سکیم کے کیسز ہو جتنے کیسز کرپشن کے کیسز تھے میاں شباز شریف سے میں کسی نہ کسی میں آج سیما صاحب کا نام ضرور آتا تھا وہ اس وقت کیابنٹ میں یہ چار تو منسٹر ہیں اس کے علاوہ آپ گورنرز دیکھ لیں ان کا کس طرف ٹلٹنگ ہے پھر آپ منسٹر اپنے ہمارے سی ایمز جو ہیں چاروں صوبوں میں وہ دیکھ لیں ان کی کہاں جھکا ہو ہے کس پولیٹیکل پارٹی کی طرف جھکا ہو ہے پھر آپ اٹارنی جنرل کو دیکھ لیں ان کا جھکا ہو کس طرف ہے پھر آپ ہمارے منسٹرز کو دیکھ لیں پروینشل منسٹرز کو ان کا جھکا ہو کس طرف ہے اگر چیف الیکشن کمیشنر صاحب مخلص ہیں تو وہ لسٹ ایک دن منگوائیں اور شام کو ان لوگوں کو اپنی اپنی کیابنٹ سے نکالنے کا حکم دیں اور بتائیں کہ یہ لوگ ان کے ٹلٹیڈ ہیں کلیر کٹ ان کا جھکا ہو ہے افلام پولیٹیکل پارٹیز یہ صرف جسٹ آئی وائش ہے اور کچھ نہیں ہے آپ جو بات کر رہے تھے ابھی ہم بتا رہے تھے کہ یہ نجکاری کس طرح کریں گے اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال دو دن پہلے آئی ہے ہمارے بڑے نامور جنرلسٹ رعوف کلاسرہ صاحب ہمارے ای آواز ٹیلیوین پہ بھی آپ کے ساتھ وہ آتے رہتے ہیں پروگرام میں رعوف کلاسرہ صاحب نے جس دن فواد حسن فواد صاحب منسٹر بنے انہوں نے ٹویٹ کی اور ٹیگ کی فواد حسن فواد صاحب کو ٹیگ کر کے ٹویٹ کی اور انہوں نے اس میں پورا واقعہ لکھا کہ حضور آپ کو یاد ہوگا ملتان سے سکر اور سکر سے ہیدر آباد موٹر وے بنانے کا وہ اربع روپے کا ٹھیکا تھا وہ چینی کمپنی کا ٹھیکا تھا بعد میں جب پتا چلا کہ وہ چینی کمپنی کا پاکستان میں کون ہے کنٹری ہیڈ وہ سیفور ایمان صاحب تھے سیفور ایمان صاحب کون ہیں جو میاں نواز ریف صاحب کی ناک کے بال رہے ہیں ساری زندگی اور اس وقت وہ سمدھی ہیں مریم نواز کے واپس آئے ابھی اقتدار میں تو سیفور ایمان صاحب سے نراض تھے میاں نواز ریف صاحب کیونکہ سیفور ایمان صاحب جب جیل میں تھے تو انہوں نے آصف زداری کے پاؤں پڑھ کے ان کے معافی مانگی تھی کہا تھا کہ بن جب چیرمن اتصاب کمیشن کا چیرمن لگا تھا تو میں نے زیادتی کی تھی میں نے آپ کے خلاف غلط کیسے بنائی تھی میں معافی مانگتا ہوں یہ بات پبلک ہو گئی تھی اور میاں نواز ریف اس بات سے نراض تھے سیفور ایمان سے جب میاں نواز ریف صاحب واپس آئے تو سیفور ایمان صاحب لاہور کے ایک فائیو سٹار ہوتل میں نام میں نہیں لیتا فائیو سٹار ہوتل میں آٹھ دن بیٹھے رہے میاں نواز ریف سے معافی مانگنے کے لیے اور آٹھ میں دن میاں نواز ریف صاحب نے ان سے ملاقات کا امادگی ظاہر کی تھی اور میاں نواز شریف صاحب سے جب ملنے گئے تھے تو سیدھے اسی طرح ان کے پاؤں میں گر گئے تھے جس طرح وہ جیل میاصف زدداری صاحب کے پاؤں میں گرے تھے اور پھر انہیں سیفر ایمان صاحب کو معاف کر دیا میاں نواز شریف صاحب نے لیکن کہا کہ اب معافی کی شرط یہ ہے کہ آپ پاکستان میں نہیں رہو گے آپ قطر میں ہی رہو گے اور میں بتاؤں گا آپ نے کیا کرنا ہے اور پھر جب میاں نواز شریف صاحب جم گئے ان کی گورنمنٹ جم گئی تو انہوں نے کہا کہ وہاں قطری گورنمنٹ سے رابطہ کرو قطری بزنسمنوں سے رابطہ کرو قطری جو رائل فیملی کے لوگ ہیں ان سے رابطہ کرو اور انہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے لے کے آؤ وہ انویسٹمنٹ کے لیے لے کے آئے اور وہ جو انہوں نے کراچی میں الین جی کے ٹرمینل وہاں لگا ہے اس کے پیچھے بھی سارا سیفر ایمان صاحب تھے اور اس میں بیہائنڈ میان فیملی کے ہی لوگ تھے یہ اسی طرح جس طرح انہوں نے چائنیز کمپنی کا کیس کیا تھا اور بعد میں وہ ثابت ہو گیا اور اس پہ پھر ایشو بنا اور اس پہ یہ جواب نہیں دے سکے تھے تو دعوف خلاسرہ صاحب نے دوبارہ فواد حسین فواد صاحب کو یہ دہانی کرائی ہے کہ حضور پھر وہی شاہر طارد صاحب ہیں اس کیابنٹ میں آپ بھی وہاں پہنچ گئے ہیں اس وقت ہم لوگوں نے ہائی لائٹ کیا تھا تو آپ رک گئے تھے لیکن اس چائنی کمپنی فرنٹ پہ تھی بیک پہ سیف اور ایمان تھے اب آپ نجکاری کے منسٹر بنے ہیں اور اب بھی ہمیں خدشہ ہے کہ آپ اسی طرح ہماری جو قومی احساسیں ہیں ان کی نجکاری کی طرف جائیں گے تو ہمیں خدشہ ہے کہ پھر سیف اور ایمان کی طرح کے لوگ چائنیز امریکن اور دوسری کتری کمپنیوں کے فرنٹ مین یا بیک پہ ویٹھے ہوں گے اور یہ سارا پھر اسی طرح ہونے پونے دموں آپ قومی احساسیں بیج دیں گے یہ کہانی ہے لیکن اس پہ کسی کا کوئی دھیان نہیں ہے ہمارا دھیان اس وقت ٹیلیویزن کیمروں کی طرف ہے جو ہمارے سپریم کورٹ آف پاکستان میں لگے ہوئے ہیں اس پہ بات کر لیتے ہیں بلکو جی میرے ذہن میں یہی سوال تھا کہ ہم یہی پہ اس پہ ریپ کریں گے it's very strange اور جو پہلی on camera recording ہوئی ہے جہاں جہاں intervene کیا انہوں نے ججز نے وقلا کے درمیان تو چیف جسٹس نے بڑے بلنٹ لی انہیں کہ آپ سوال نوٹ کر لیں جواب آپ بعد میں دیجئے گا اور پوری دنیا کی نظریں لگی میتی اور اگلی میرا خیال ہے دوبارہ ہونے جا رہی ہے on Wednesday tomorrow or day after tomorrow پروگرام کا یہ حصہ executive home reality کی طرف سے بھیجنا چاہتے ہیں آپ تک پہنچا رہے ہیں اگر آپ real estate کے بزنس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یہ اگر already real estate کے بزنس میں ہے تو آپ please executive home reality ان کے تمام offices ہائی ویس کے بلکل قریب ہیں teach and train social media کی training آپ کو کریں گے تو پر موچی اور سیلف buy and sell کی leads آپ کو دیں گے executive home reality 9058901300 8901300 ان کا نمبر ہے راجہ بادشاہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں of course گھر اور گاڑی کی انشورنس انشورنس کمپنیاں آپ کو bank mortgage نہیں دیتا اگر آپ انشورنس نہیں ہے اگر آپ گھر اور گاڑی ایک گھر دو گاڑیوں کی انشورنس اپنی گاڑی اپنی بیگم کی ہے یہ اپنے بچوں کی ہے تو ایک سال میں of course راجہ بادشاہ is with all state ایک سال میں you can save پچیس ڈالر کم اٹھارہ سو ڈالر ایک سال میں it's more than or it's about 150 ڈالرز پر منت all state ڈالرز پر منت ٹائم بہت کم ہے ایک سوال اور دوسرا سوال یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں چاہے وہ قائد آزم ہو چاہے وہ فاطمہ جناہ ہو چاہے بھٹو ہمیشہ دو دھڑے بن جاتے ہیں اور پاکستان کا ہر پولیٹیشن کوئی پولیٹیشن آپ اٹھا لیں ہر کسی نے کہا ہم سے کچھ گلتیاں ہوئیں ضرور اور ہر بندے نے گلتیاں کی اس کو کور کرتے ہوئے اگر آپ ان کیمرہ سپریم کورٹ کی پروسیڈن کو کور کر لیں پیپلز پارٹی والی بات رہ گیا میں مخصرن کر دیتا ہوں کیونکہ بات پھر پرانی ہو جاتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کور نہیں کرتے ہم پی ٹی آئی اور مسلم لیگ پہ زیادہ بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی پہ نہیں کرتے پیپلز پارٹی والے بھی ہمارے دوست ہیں انسی طرح جس طرح پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون والے ہیں اور ہم سب کا اترام کرتے ہیں کیونکہ لوگ ان کا اترام کرتے ہیں کسی کو چار ووٹ دیتے ہیں کسی کو چار ساؤ دیتے ہیں یہ لوگوں کی مرضی ہے لیکن جس کے پیچھے ایک بھی ووٹ ہوگا ہم اس کا اترام کرتے رہیں گے پیپلز پارٹی والوں کے درمیان ابھی ان کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس کی انٹرنل رپورٹس یہ ہیں کہ وہاں باپ بیٹے کا موقف ڈسکس کیا گیا کہ زرداری صاحب کیا سوچ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں چاہ رہے ہیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب باقاعدہ ہیڈ آن پولیجن میں جانا چاہتے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ اور وہ کہنا چاہتے ہیں باب آنگے دھول کہ جو کچھ پچھلے سولہ مہینے میں ہوا اس میں ہمارا کچھ نہیں تھا یہ سارا کچھ مسلم لیگ نون کا تھا وہ مسلم لیگ نون پر الزامات لگانا چاہتے ہیں سیلٹھ لے کر پڑھنا چاہتے ہیں لیکن عاصف زرداری صاحب کہتے تھے کہ نہیں اس طرح نہیں تھوڑا سا برداشت اور تھوڑا سا تحمل اور اس طرح ہم نے ان کے ساتھ مل کے الیکشن لڑنا ہے اور مل کے چلنا ہے لیکن وہاں پوری ڈسکشن ہونے کے بعد الٹی میٹلی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات کو اکثریت نے ان کو سیکنڈ کیا ہے اور انہوں نے کہا بلاول ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ مسلم لیگ نون کی پالیسیوں کی وجہ سے مسلم لیگ نون کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا ہے پولیٹیکلی ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ جتنے چلے ہیں وہ بھی ہمارا غلط فیصلہ تھا اور ان کے ساتھ جتنے چلنے کی وجہ سے ہمیں پولیٹیکلی نقصان ہوا ہے ہم آگے بھی ان کے ساتھ چلیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا وقتی طور پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات مان لی گئی ہے لیکن پتہ اس وقت چلے گا جب الیکشن ہنوز ہو جائیں گے جب یہ ان کے اپنے اپنے کنیڈیٹ میدان میں ہوں گے پھر یہ آپس میں دوبارہ ان کا بیانیاں یہی ہوگا کہ ایک دوسرے کے خلاف اسی اور نوے کی دہائی کی لڑائی شروع کریں کیونکہ یہ پی ٹی آئی کو تو ڈسکسی نہیں کرنا چاہیں گے لیکن پبلک پی ٹی آئی کے ساتھ آج بھی ہے اور مجھے امید ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کا موقع دیا گیا یا الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی ہے ایز پولٹیکل پارٹی چاہے عمران خان اندر ہوں یا باہر ہوں پھر بھی پولٹیکل ان ڈسکسن پولٹیکل ڈسکسن میں پی ٹی آئی ان رہے گی لیکن یہ ایک فرینڈلی فائرنگ آپس میں ایک دوسرے کی فرینڈلی اپوزیشن بنیں گے ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کریں گے ایک دوسرے کے خلاف بیانیاں بنانے کی کوشش کریں گے یہ الگ بات ہے کہ لوگ ان کی بات پہ دھیان دھریں یا نہ دھریں رضا ربانی اپنا اس طرح کے ان کی جو لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے وہ اوپر نیچے بیان اس طرح دیتے رہیں گے لیکن آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی میں ایک دھڑا انتہائی سخت خلاف ہے مسلم لیگ نون کے کچھ شاید چند دو یا چار لوگ ہوں گے جو مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہوں گے اکثریت پیپلز پارٹی والی نون لیگ کے ساتھ مل کے نہیں چلنا چاہتی اور شاید چلنے بھی نہیں دیں گے اب آ جائیں کاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف کاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جس طرح حلف اٹھایا انہوں نے اپنی بیگم کو بلا کے اپنے ساتھ کھڑے کر کے جو حلف لیا بطور فیمنسٹ اگر دیکھا جائے تو بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے ہماری ایک عورت کو پاکستانی عورت کو اپنی اہلیہ کو جو ہماری بہن بھی ہیں ہماری بابی بھی ہیں ہمارے لیگ قبل اترام ہیں پاکستانی بچوں کی ماں بھی ہیں ان کو انہوں نے اترام دی عزت دیا اور ساتھ کھڑے کر کے حلف لیا اب وہ کاپی کر رہے تھے امریکہ کے یا دنیا کے مختلف موالک میں ہوتا ہے لیکن میں امریکہ کے چیف جسٹس آف امریکہ کی بات کروں گا ان کا نام ہے جان رابرٹس دو ادار پانچ میں انہوں نے حلف اٹھایا تھا ابھی تک وہی ہیں اور وہاں آپ دیکھیں امریکہ کی کہ وہاں ہم اگزمپل تو ہم امریکہ کی دیتے ہیں دو سو پچاس سالہ تاریخ میں اب تک ٹوٹرل سیونٹین چیف جسٹس آئے ہیں امریکہ کے ہماری پچھتر سالہ تاریخ میں انتیس چیف جسٹس آئے چکے ہیں ہم تو چیف جسٹس ایک لاتے ہیں آگے چلے جاتے ہیں ابھی یہ بھی جو آئے ہیں ان کے پاس بھی تیرہ مہینے ہیں تیرہ مہینے کے بعد دنوں نے چلے جانا ہے پھر ایک شارٹ ٹائم کے لیے تارک مسعود صاحب آئیں گے یہ اس طرح ہمارے ہاں تو چلتا ہے لیکن اگر ہم ان کو کاپی کرنے ہی لگے ہیں تو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جان رابرٹس نے جب حلف اٹھایا تھا تو اپنی بیگم کو ساتھ کھڑے کھڑا کیا تھا انہوں نے اور انہوں نے حلف اس طرح اٹھایا تھا لیکن جب وہ حلف کی تقریب حلف لینے کے بعد جب وہاں ریفریشمنٹس کے لیے نکلے لوگ تو اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ وہاں موجود تھے انہوں نے ہاتھ ملانا چاہا تو انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا تھا چیف جسٹس آف پاکستان نے اور انہوں نے کہا تھا آئیں let's have a snack and tea with us انہوں نے کہا no I am now چیف جسٹس آف امریکہ اب میں امریکہ کا چیف جسٹس ہوں میں آپ کے ساتھ چاہے نہیں پی سکتا یہ ان کا میار ہے ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ قاضی فائز عیسطہ صاحب کی اہلیہ وہاں کھڑی تھی تو ان کے چہرے پساف لکھا ہوا تھا کہ یہ ان کے اندر ایک غصہ ہے ایک ریونج ہے اور وہ ایک میسیج دینا چاہتے تھے اور جس طرح کہ ہمارے میڈیا میں ڈسکس ہوا کہ ہاں وہ واقعی میسیج ان کو دینا چاہتے تھے جنہوں نے ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا اب ریفرنس دائر کرنے والے تو ساتھ کھڑے تھے جن سے علف وہ لے رہے تھے صدر پاکستان آرف علوی تھے لیکن میرے خیال میں اگر پاکستان کے بچے بچے کو پتا ہے کہ یہ ریفرنس نہ تو آرف علوی صاحب نے بھیجا تھا نہ عمران خان چاہتے تھے نہ عمران خان کو پتا تھا فروغ نصیم صاحب جو وزیر قانون تھے وہ اس میں متحرک تھے فعال تھے اور فروغ نصیم صاحب کن کے ہاتھ میں کھیلتے رہے ہیں وہ ملٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور یہ بھی ان کو پتا ہے کہ یہ ملٹی اسٹیبلشمنٹ کا کیا درہ تھا کازی فائز عیسیٰ صاحب کو اگر پاکستان کے بچے بچے کو پتا ہے تو کازی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی پتا ہوگا اگر غصہ ہے تو ادھر ہے اگر غصہ آپ نے دکھانا ہے چلیں آئندہ تیرہ مہینوں میں ہم دیکھ لیں گے کہ آپ کس حد تک قانون کی عملداری کا کام آگے بڑھاتے ہیں آپ نے بہت اچھا کیا آپ نے بی ایم ڈبلیو گاڑی لینے سے انکار کیا ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں آپ نے بہت اچھا کیا آپ نے کہا لائیو کوریج ہوگی آپ نے بہت اچھا کیا آپ نے فل کورٹ ریفرنس بلا لیا آپ بہت اچھا کیا آپ نے جرت کا مظاہرہ کیا ہم آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں لیکن آپ کو یہاں دو چیزیں ہیں ایک آپ ذاتی طور پر آپ باجوا صاحب سے انائیڈ تھے آپ جنر فیض حمید صاحب سے انائیڈ تھے دوسرا آپ کا ایک اصولی اختلاف ہے اور وہ ہے لا پتہ افراد کا ملٹری کورٹس کے حوالے سے آپ کا ایک موقف ہے پھر سیاسی حکومتی معاملات میں اور عدالتی معاملات میں مداخلت جو ہے ہمارے پنڈی بوائز کی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کی وہ معاملہ ہے پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے امتحان ہوگا یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں یہ بیگیج آپ لے کے پچھلے اتنے سالوں سے جب سے آپ کو بلوچستان میں چیف جسٹس بلوچستان آئی کورٹ لگایا گیا تھا اس وقت سے لے کر جب سے آپ سپریم کورٹ میں رہے ہیں اس سارے عرصے کے دوران آپ کے اندر ایک ذہن میں ایک خاکہ بنتا ہے اور وہ اصولی اختلاف کا خاکہ تھا آپ کا آپ سمجھتے تھے کہ ہمارے ہاں مکمل ازادی ہونی چاہیے اداروں کو اپنی حدود بے کے کام کرنا چاہیے اور کسی قسم کی بیرونی مداخلت نہیں ہونی چاہیے چاہے وہ ہمارے سیاسی ادارے ہیں چاہے ہمارے آئینی ادارے ہیں چاہے قانونی ادارے ہیں چاہے پارلیمانی ادارے ہیں اور چاہے ہمارے عدالتی ادارے ہیں بلکل مداخلت نہیں ہونی چاہیے اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ تیرہ مہینوں کے دوران آپ اس مداخلت کو کس طرح روک سکیں گے لیکن اس مداخلت کو روکنے کے لیے آپ کو اپنے پیچھے ماضی کو بھولنا پڑے گا کیونکہ آپ نے حلف لیا ہے آپ نے کہا میں کسی اناد کے بغیر اور کسی الول کے بغیر میں اپنی خدمات سر انجام دوں گا الول کا مطلب ہے میں آپ نے دیکھا آپ نے کیمرے آن کرا لیے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کے کیمرے آن کرنے کی وجہ سے پوری پاکستانی قوم نے دیکھ لیا پوری پاکستانی قوم نے بہت سارے ججز کے چہرے پہلی دفعہ دیکھے ہوں گے پوری پاکستانی قوم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ان ججز کا کیلیبر کیا ہے ما شاء اللہ ہمارے اکثر ججز ہیں جج سہبان نے بہت اچھے کوئسٹن کیے بڑے معقول ان کے کوئسٹن تھے ہاں ہمارے وکلاہ حضرات جو ہیں خواجہ تارک رہیم صاحب جیسے بڑے بڑے وکیل جن کی فیسے ہیں کرونوں میں ہیں وہ ایکسپوز ہوئے ہیں کہ وہ تیاری کر کے نہیں آئے تھے اگر تیاری کر کے آئے تھے تو وہ پریزینڈ نہیں کر سکے اپنا کیس ہاں امتیاز صدیقی صاحب جیسے لوگ جن کی بڑی تعریف سنی تھی انہوں نے واقعی اچھا وہاں اپنے پرفارم کیا جو وکیل اچھا پرفارم کرے گا وہ بھی قوم دیکھ لے گی جو جج اچھا پرفارم کرے گا وہ بھی قوم دیکھ لے گی جو جج جان بوجھ کے ٹیز کرے گا اپنے سائل کو اپنے موکل کو اپنے سامنے جو وکیل کھڑا ہوگا اس کو وہ بھی لوگ دیکھ لیں گے لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ کون سے جج صاحبان جلدی میں تھے کون سے جج صاحب نے کہا کہ جلدی کریں جلدی کریں جلدی کریں جب آپ نے پندرہ پندرہ منٹ کہا تھا کہ آپ کو ملیں گے تو پھر پندرہ منٹ آپ نے نہیں دیے جب آپ پندرہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں سامنے جج سہبان اور آپ ایک کوئیسن ادھر سے کر رہا ہے وکیل کو دوسرا ادھر سے کر رہا ہے تیسرا ادھر سے کر رہا ہے تو بھائی اس کو پورے جواب تو دینے دو جب وہ جواب نہیں دے پا رہا پھر بے شک آپ اسے کہیں کہ ٹھیک ہے نیکسٹ اگلا وکیل آ جائے لیکن وہ جواب دینا چاہتا ہے اور آپ نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے امتیاز صدیقی صاحب کو سنب کیا ایک جگہ پہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کنٹیمٹ آف کورٹ آپ پہ چارج کر دوں گا وہ زیادتی تھی انہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا کہ انہیں سنتے تو صحیح ہاں اگر جب انہوں نے یہ کہا تو پھر غصے میں آگے امتیاز صدیقی صاحب بھی اور انہوں نے بھی کہا کہ میں آرگو نہیں کروں گا اگر آپ اس طرح مجھے فورس کریں گے تو تو وہ اس کے بعد پھر وقفے پہ گئے وقفے سے جب واپس آئے تو تھوڑے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ٹون ڈاؤن تھے اچھا ہوا لیکن میں جب یہ چل رہا تھا آنے اور مجھے خوشی ہوئی ذاتی طور پر کیونکہ ہمارے میڈیا کے لوگ جب باہر آکے ریپورٹ کرتے تھے تو اس میں میڈیا والے لوگوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے کہ جج کا یہ پوسٹر تھا وکیل کا یہ کہنا تھا میڈیا کا کام آسان ہو گیا لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ یہ کتنے دن چلے گا یہ کیسے چلے گا ہاں میں جب یہ سوچ رہا تھا آج ہی خبر ملی ہے کہ انہوں نے ایک دو رکنی کومیٹی بنا دی ہے جسٹس مزر عالم اور دوسرے جسٹس اپنے جو ہیں اسلام آئی کوٹ والے جو اتر من اللہ اتر من اللہ کی سربراہی میں انہوں نے دو رکنی کومیٹی بنا دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کومیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ آئندہ ہم نے آنے اور جانا ہے ٹیلیویئن پہ لائیو کیمرہ پہ دکھانا ہے یا نہیں دکھانا فیصلے اچھے ہیں لیکن ان پر قائم رہنا اصل انتیان ہوگا بہت چکیہ فیز بھائی مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بعض وقت ہم کیا سرائی زیادہ کرتے ہیں اگر ہم اس کو پوزیٹیو سائٹ پہ دیکھیں تو ایک لحاظ سے یہ بہتر ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہوگی ظاہرہی براٹ ان دو رکنی کومیٹی کو لیائے ہیں جہاں تک رہا کہ عمران خان پاکستان کے ہر پولٹیشن نے ہمیشہ یہ لفظ کہا ہم سے کچھ غلطیاں بھی ہوئیں اور کب تک تم اس کو لیب بنا کے رکھو گے اور آپ انہی دو غلطیوں کے بیچ میں آپ ڈوب کے چلے گئے تو یہ یہ لفظ عمران خان کی حکومت میں بھی کہا گیا ہم سے بھی کچھ غلطیاں ہوئیں عمران خان صاحب کی حکومت میں ان کے ساتھ مل کے کام کرنے والوں نے یہ لفظ کہا کہ عمران خان نے اپنے ساتھ جو لوگ ہائر کیے تھے انہوں نے ان کو اتنا بلوک کر دیا تھا کہ وہ اپنوں سے بھی ملنے سے خائف تھے جہاں تک رہا جسٹس فروغ نسیم کا تو عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کی بیوی کے کیس کو کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیتے یعنی فوج کی بات کو وہ اتنا سنتے تھے اتنا سنتے تھے کیونکہ جسٹس فروغ نسیم فوج کیلئے کام کرتے تھے اور انہوں نے خام خواہ کر یہ پنگا کر کے آپ اس بات کو چھوڑیں گے اس کی بیوی کا تھا ایک غریب ملک جس کے پاس پیسہ نہیں دھیلے دھیلے کے لیے وہ کشکول لے کے باہر نکلتا ہے کیا وجہ تھی کہ اتنا پیسہ اس کیس کے اوپر ضائع کیا گیا تھا میں جو کیمرے پہ دکھا رہے ہیں میں چیف جرسز آف پاکستان اگر ہمارے آواز ان تک پہنچے تو انہیں یہ بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے کیمرہ پہ وقالات کو تو دکھا دیا آپ نے کیمرہ پہ اپنے جج سہبان کو بھی دکھا دیا آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو لوگ لے کے آئے ہیں وہ جو پندرہ سولہ ایم این نے اس وقت اسیمبلی میں موجود تھے ان کو بھی بلالیں اور وہ جو پندرہ سولہ اس وقت اس وقت کی حکومت کے اتحادی تھے ان کے سربراہان کو بھی بلالیں ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیا سوچ کے یہ بل پاس کیا تھا اور جہاں چھاسی عرقین سے کورم پورا ہوتا ہے اسیمبلی کا اجلاس چلانے کے لیے ایٹی سکس ممبران چاہیے ہوتے ہیں اگر کورم پورا نہیں تھا تو آپ نے پندرہ ممبران سے یہ بل پاس کیسے کر لیے ان پندرہ ممبران سے پوچھیں کہ آپ کیا چاہتے کیا تھے انہیں اس پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی الف بے کا بھی نہیں پتا ہوگا ان سے اس طرح عجرہ کی جائے ان سے پوچھا جائے عوام کو عجب کئی کیا جائے پاکستان کی اختیارات اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے تھے عوام کو عجب کئی کرنا اصل مقصد ہے مگر میرا خیال ہے کہ ہم آہ آہ آہم اینی ویس جناب فیاض بنانا صاحب نے مکمل طور پر کی ہماری پابندیاں ہیں بہت ساری ٹائم کی لیمٹ آہ آہ آڑے آتی ہے تو فیاض بنانا صاحب آپ کا بہت شکریہ انشاءاللہ چیز گھو آپ سے پر باتوگی شکریہ